سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتبعوا ما انزل اليکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذکرون و کم من قریت احلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم از جاءهم بأسنا الا ان قالوا انہا کنا ظالمین فلنسلن الذین ارسل اليہم ولنسلن المرسلین فلنسلن علیہم بیلم وما کنا غائبین والوزن یوم ازن الحق فمن سقلت موازینه فالائکہ هم المفلحون ومن خفت موازینه فالائکہ الذین خسروا انفسهم دما كانوا بآیاتنا یزلمون ولقد مکنناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معائش قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی جل کریم ونحن علی ذالک علم من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لئے جو آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کی ساتھوے چپٹر سورة العراف کا یہ پہلا رکو تھا ابتدائی دس آیتیں تھی جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس آجز بندے کو عطا فرمائی جس پر اس کا جتنا بھی شکرہدہ کرے کم ہے اب یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لئے کیا درس موجود ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈیریکلی ہمیں وہ دروس مل جاتے لیکن ہم نے اپنی کوتا ہی برتی ہم نے اس زبان کو ہی نہیں سیکھنے کی کوشش کی جس میں ہم روز نمازیں پڑھتے ہیں حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا مگر بڑا اتفاق ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کریں باقی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ کرے کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم اسے قریب پہنچنے کی اس کے مفہوم جو ایک شخص کے دماغ میں آئے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو بات ہم اردو میں کہہ رہے ہیں وہ کلام اللہ نہیں ہے جو بات عربی میں ہے وہی کلام اللہ ہے اس کے فرق کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے ترجمہ قرآن قرآن شریف ہوتا ہی نہیں وہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے قرآن شریف عربی میں ہے نہ اردو میں اللہ نے نازل فرمایا نہ ہندی میں نہ مراتھی میں نہ کسی عالم پر حقیقت یہ ہے کہ سب نے جو کچھ انہوں نے سمجھا اس کو تحریر کرنے کی کوشش کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو عقص ہمارے ذہن پر اٹھا تو آپ تک پہنچانے کی شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور اس کی اس صفت کے ساتھ جس کا تذکرہ اس نے فرمایا کہ وہ انتہائی مہربان اور انتہائی رحمت والا ہے کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرق پھر آپ کے دل میں کوئی پریشانی اس کے تعلق سے نہ ہو اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے وارننگ دے دیں انسانیت کو اور جو اس کو مانیں گے ان کے لئے یہ ایک ریمائنڈر بنیں انسانوں فالو کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کو فالو نہ کرنا تم بہت تھوڑے ہو جو نصیت حاصل کرتی ہو اور اس قصور کی پاداش میں کتنی ہی آبادیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ان کے اوپر ہمارا عذاب یا تو رات و رات آیا یا اس وقت جب وہ آرام فرما رہے تھے پھر جب ہمارا عذاب آ ہی گیا تو اس کے علاوہ ان کی کوئی چیخ پکار نہ رہی کہ بے شک ہم ہی گنہگار تھے پھر ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے پیغامات بھیجے گئے تھے اور ضرور بزرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے بھی اور پھر ہم واقعات بیان کر دیں گے علم کی بنیاد پر اور ہم تو کسی دور میں کبھی غائب تھے ہی نہیں اور عامال کا وزن اس دن حقیقی طور سے قائم کر دیا جائے گا پھر جس کے نیک عامال کا پلہ وزندار رہا سو یہ وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پا سکیں گے اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا یہ وہ لوگیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھٹے میں ڈال دیا اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ نائنصافی کرتے تھے اور انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے اور اسی زمین میں تمہاری معیشت کی ہر چیز رکھ دی ہے تم بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو یہ تو تھا ان آیات بیانات دس آیات کا ایک ترجمانے کی کوشش جس کو اللہ قبول فرمائے جس میں غلطیاں نہ ہوں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم کہ حقائق کیا ہیں جس طرح قرآن شریف کی تمام صورتوں کی ابتداء اللہ کی اس صفت سے شروع ہوتی ہے جو اس کی صفتوں میں سب سے اونچی صفت ہے صرف ایکسپشن صورة توبہ کو ہے جس کی شروعات یہاں سے نہیں ہوتی بلکہ ڈائریکٹ آیت سے ہوتی ہے قرآن شریف کی یہ پہلی آیت ہے ہر صورت کی یہ پہلی آیت ہوا کرتی ہے اور اسی کے شیڈ میں پورے کے پورے مضمون کو اس صورت کو سمجھنا ہے اس لیے کہ اس کی صفت اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی شمار کسی صورت میں ممکن ہی نہیں کسی جگہ ممکن نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا کہ زمین کی ساری لکڑیوں کی کلمیں بنا لی جائے اور پیٹس بنا لیں یہ بھی لکڑی یا باس سے ہی بنتا ہے کاغذ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جتنے سمندر ہے اس کی سیاہی بنا لی جائے اور مزید میں سات سمندر اور پروائیٹ کر دوں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی صفات لکھنے شروع کریں صفاتیں ختم نہیں ہوں گی یہ سارے سامان ختم ہو جائیں گے اس میں جو میں انفسائز ہمیشہ کرتا ہوں میری دو صفتیں ہیں الرحمن اور الرحیم بڑا مہربان ہوں میں بہت رحم والا ہوں میں تم کو پلٹ کے آنے کی توفیق نہیں ہوتی انسانوں اس کے بعد میں حروف مقتعات ہے بعض صورتیں اس سے شروع ہوتی ہیں لیکن ایک بات دکھائی دیتی ہے بیالیس نمبر کی صورت صورت الشورہ میں فرمایا رب تعالیٰ نے حامیم این سین قاف کذالک یوحی علیک وعلی اللذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم حامیم این سین قاف اسی طرح ہم نے آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی وحی کی اور یہ ساری وحی اللہ غالب ہے حکمت والے کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوگی اس میں حروف مقتعات ہوں گے کتنے ہوں گے کیا ہوں گے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ پیٹرن رہا ہے لیکن اس دنیا کی مشکل یہ ہے کہ کوئی کتاب اس وقت جن کے دعوے کی جاتے ہیں کہ آسمانی کتاب ہے کوئی کتاب اپنی اوریجنل زبان میں موجود نہیں یہ بہت اچھا ہوا مسلمانوں نے اس کے ترجمہ نہیں کیا لیکن اس کو برابر ترجمہ میں رکھا اس شارٹ کرنے کے لئے کہ بھئی اس کا ترجمہ نہ کریں ایسا نہیں کیا سیم ٹو سیم رہنے دیا اب اس کا علم کس کو اس کا علم صرف اللہ کو جو کتاب جس نے نازل کی ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے ہم کیوں اناثرائز پرسن سے پوچھیں ہم پوچھ لیں گے اس کی ملاقات کا دن ہمارا طے ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ملاقات خوشگوار ماحول میں کرائے تو سارے سوال ہیں اب ماحولی خوشگوار نہیں ہوا اور پٹائی ہو گئی تو کونسا سوال کریں گے اس لئے ضرورت ہے کہ اپنے عامال کی حفاظت کی جائیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جا رہی ہے اب آپ نے کوئی پریشانی محسوس نہ کرنا اور اس کا فنکشن کو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے ذریعے آپ وارننگ دیں آپ کی وارننگ نہیں چلے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے قرآن شریف سے ایسے نصیحت نہیں چلے گی میری کتاب سے نصیحت چاہیے یہاں پر بھی تن ذرہ بھی کہ اس کے ذریعے آپ وارننگ کریں لوگوں کو اور دوسرا فنکشن اس کا یہ ہے کہ جو اس کو مان رہا ہے اس کے لئے یہ ایک ریمائنڈر بنا رہے ہمیشہ کے لئے لفظ قرآن کے بھی معنی یہ ہوتے ہیں بار بار پڑھنے والی چیز یہ ریمائنڈ ہوتے رہنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے اس دنیا میں کیا چاہتا ہے جس کے ذریعے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کتابوں کے تعلق سے ناقدری ہر جگہ ہوئی ہر وقت ہوئی ہر دور میں ہوئی اور ہم ناقدری کو کوئی الگ انداز سے کر رہے ہیں ہم نے اس کے حروف رکھے اس کی ہم نے تلاوت کی اس کو ہم نے حفظ کیا اس کو ہم سنتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں اس کو چومتے ہیں اونچی سے اونچی جگہ رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی دنیا کا ایک واحد سب سے بڑا عجوبہ کہلائے گا کہ ایک کتاب پڑھی جا رہی ہے ملینز اینڈ ملینز پیپل پڑھ رہے ہیں لیکن کسی کو معنی نہیں معلوم how sad it is but this is the fact تذکرہ کتاب بار بار فرماتے ہیں خصوصا جو صورتیں حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں immediate قرآن شریف کا تذکرہ ہوتا ہے immediate کتاب کا دوسری ہی صورت صورت البقرہ یہ کتاب یہ بہت ضروری ہے کتاب کیا ہے کتاب کی اتارنے کی وجہ کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرے جو ایسا دکھائی دیتا ہے سورہ نسا چار نمبر کی صورت میں ایک ستریتر نمبر کی آیت ہے اے انسانوں تحقیق تمہارے پاس ایک ٹھوس دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور پرفیکٹ معلومات آ چکی ہیں اور ہم نے تمہاری طرف ایک منیفیسٹ نور کو اتارا اب فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَتَّسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمًا سو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھیں گے اور اس قرآن شریف کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے ضرور اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں اور انہیں سرات مستقیم پر چلائے گا اپنی کتابوں کو نور کہا اس میں تورات میں نے اتاری تھی کمپلیٹ ایک بک جس کو عمل کرنا ہے اس کے لئے اس کے اندر میں پورے احکامات موجود ہیں ایمان کے بھی اور عامال کے بھی اور کن گناہوں سے بچنا ہے اور اس کو نور ہم نے بنایا کیا کیا؟ نور کو ڈالا پیٹھ کے پیچھے ایسے وارث آئے میری کتاب کے بعد میں کہ کتاب کو تو چھوڑا پیٹھ کے پیچھے اور دھندے کرنے لگ گئے اس سے اس کی اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا یہ سورة العراف میں آئیتیں ہیں اب ایک ہے یہ نور مبین ہے اس کسی جگہ سورة فرقان پچیس نمبر کی سورت کی پہلی آیت میں فرمایا رب تعالی نے برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے خاص پر فرقان اتارا کہ حق اور باطل جھوٹ اور سفید کالا اور سفید جھوٹ اور سچ بلکل اگلک کر کے بتا دے ایک کمانڈ کے اندر میں بتا دے کہ بات میں سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنی ہے لیکن جو قوم میں دوسروں نے کیا اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا ہم نے پیٹھ کے پیچھے نہیں پھیکے بلکہ ہم نے اس کے معنی سے حجرت حاصل کر لی کہ اس کے لئے تو اتنے علوم ضروری ہیں یہ علم آنا چاہیے وہ علم آنا چاہیے قرآن شریف کسی علم کا محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں قرآن شریف کے یہ سب شرطیں بات کے لوگوں نے بنائی ہے جو چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن تک نہ پہنچیں کہ کوئی اس کی شرط نہیں ہے ڈیریکٹ یہ اپنا اثر رکھتا ہے آپ ہزار تقریریں کر دیں ہزار کتابیں لکھ دیں اور اس کی ایک آیت اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ حضرت عمر کو بدل کے رکھ دے کیسے کیسوں کو بدلتی ہے ایک ہی آیت اتنی پاورفل ہوتی ہے پھر ہم اس طرف لوٹتے ہیں کہ آیت نمبر تین میں فرمایا جارہا ہے اتبعو ما انزل علیکم من ربکم ولا تختبعو من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون اے انسانوں فالو کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف ریویل کیا ہے اور اس کے علاوہ اولیاء کو فالو مت کرنا بہت تھوڑے ہو جو تم صدردے ہو اس دنیا کا سب سے بڑا عالمی اگر کوئی رہا ہوگا تو صرف یہ کہ ایک دلیل کام کرتی ہے کہ ہمارے آبا اور اجداد کو ہم نے اسی دین پر پایا قرآن شریف ایک واحد کتاب ہوگی شاید دنیا میں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تمہارے باپ دادا کے دین کو چیک نہیں کیا تھا دین کوئی پیدائش ہی ہوتا ہی نہیں دین چوائس پر اور عقل پر ہوتا فہم پر ہوتا ہے تم نے تمہارے دین کو چیک کرنا تھا اور اس کے بارے میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تمہارے اپنے آبا اور اجداد کو کوئی عقل نہیں اور ہدایت نہیں تو بھی ان کے پیچھے چلو گے بہت شروع میں کہہ دیا سورة البقرہ کے ایک سو ستر نمبر کی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَرَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا اَوَلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ جب اس انسانیت سے کہا جاتا ہے کہ فالو کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں کہ ہم فالو کریں گے جس پر ہم نے اببا جی کو پایا اببا دادا کو پایا وہ فالو کرے گا رب تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان کے آبا اور اجداد کو کچھ عقل نہ ہو اور ہدایت پر نہ ہو تب بھی آنکھ بند کر کے چلیں گے تو حشر کیا ہوگا یہ واحد دین ہے اور یہ واحد کتاب ہے جو کہتی ہے سب سے پہلے کہ تم اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چیک کرو اور کوئی کتاب نہیں کہے گی کوئی فالو کرو جو سسٹم فالو ہو رہا ہے سسٹم کو فالو کرنا منع کیا ہے ہر آدمی کو اس بات کی ضرورت ہے خود مجھے بھی ضرورت ہے اور میری اولاد کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے والد کا دین چیک کریں میں بھی اپنے والد کا دین چیک کروں اندھے ہو کے نہیں چل سکتے اور اگر اندھے ہو کے چلے تو سورة العذاب تیس نمبر کی سورت میں ہمیں آیت ملتی ہے اور بڑی ڈنجرس آیت ہے آیت کا نمبر ہے چھسٹھ یوم تقلب اجوہم فی النارے یکولونا یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسول اُس دن ان کے چہروں کو گرل کیا جائے گا جہنم کی آگ پر اور وہ چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَكُبْرَانَا فَعَذَلُّنَا السَّبِيلَا اور وہ چیخ پڑھیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی ہمارے سادات کی ہمارے سرداروں کی اور کُبْرَانَا ہمارے بڑوں کی اور اس گھاٹ پر انہوں نے ہم کو پہنچایا چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو دیکھنا ضروری ہے کہ جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ قرآن شریف سے ہے یا نہیں اور فالو کس کو کرنا ہے فالو صرف کتاب کو کرنا ہے اور کسی چیز کو فالو کرنے کا حکم ہی نہیں دیا اللہ نے معلوم نہیں یہ فالو کرنا ایسے کیا بھاری پڑ جاتا ہے انسان پر لمبے لمبے عامال ہوتے ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں ہوتا اس کے بارے میں ایک حدیث شریف پڑھیں گے حدیث شریف بتایا ہی نہیں جاتی حالانکہ حدیث شریف کی کتابوں میں یہ موجود ہے نہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ بتائی جاتی ہے جو پڑھاتا ہے شاید اس کو بھی نہ معلوم ہو گیارہ گیارہ سال تک پڑھے ہیں یہ حدیث کیوں چھپائی گئی یہ حدیث حضرت علی سے روایت شدہ ہے حضرت علی سے بہت کم روایتیں ہیں اور یہ ہمیں ملتی ہے مشکا شریف کے باب فضائل القرآن فصل ثانی میں جا کے دیکھ لیجئے گھر میں پڑھ لیجئے میرے پاس اس کی عربی بھی لکھی ہے لیکن طویل مضمون ہے کہ میں اس کو شاٹ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں حضرت حارس روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی سے یہ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ خبردار دنیا میں فتنہ اٹھے گا میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کی ترقیب بتائیے آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ اس میں خبریں ہیں تم سے پہلے لوگوں کی اور حالات ہیں تمہارے بعد پیش آنے والے اور تمہیں موجودہ دور میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں فیصلہ کن احکامات ہیں قرآن ایک فیصلہ کن قول ہے کوئی فضول بات نہیں ہے جس نے قرآن کو زبردستی چھوڑا توڑ کے رکھ دے گا اسے اللہ قسمہ اللہ توڑ کے پھک دے گا جس نے قرآن کو جان بچ کے چھوڑا توڑ کے رکھ دے گا اسے اللہ جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور ہدایت کی تلاش کی گمراہ کر دے گا اس کو اللہ اس کے سوا کہیں ہدایت کی تلاش بھی نہیں ہونی چاہیے کسی میں ہدایت موجود ہے اور اگر کہیں دوسری جگہ گئے تو خود اللہ تعالیٰ گمراہ کر کے پھک دے گا یہ کیوں نہیں بتائی جا رہی ہے آگے بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ جنات اس کو کہہ اٹھے سن کر کہ بے شک ہم نے کہ جیب قرآن انہ سمینا قرآن آجابا یہدی علی روش ہدایت کی طرف گائی کرنا جناتوں کو ہدایت مل جاوے اور یہ انسان کو نہیں ملے کوئی اور کتاب پڑھنی پڑھے گی پیٹ نہیں بھرتا یہ جہنم کی فطرت ہے کہ حل میں مزید آنے دو آنے دو یہ اتنی سی چھوٹی سی کتاب پڑھنا نہیں ہے اور صدرنا نہیں ہے باقی چیزوں سے صدرنا ہے ناممکن ہے صدرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اتبا من دونے ہی اولیاء ہوگا تو کیا ہوگا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا فَجَاءَهَا بَعْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے پھر ہمارا عذاب آیا توڑ کے پھیک دیا ہم نے ان کو رات و رات یا جب وہ آرام فرما رہے تھے اسی وقت ہمارے عذاب نے دھرد بوچا پھر چیخنا چلانا تو ان کے لیے یہ رہا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْجَاءَهُمْ بَعْسُنَا اِلَّا أَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو ہمارا عذاب آئی گیا تو اس کے علاوہ کچھ پکار ان کی نہیں نکلی کہ ہم واقعی ہم خود ہی گنے گار تھے اس سے بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کی سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں تضلیل کرتا ہے اللہ زلیل کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے عزت دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد نے فرمایا چھٹی آیت میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ضرور بِضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول اور پیغامات بھیجے گئے تھے اور ضرور بِضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے فَلَنَسْأَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم علم کی بنیاد پر حقیقی واقعات بیان کر دیں گے ہم کبھی کسی دور میں غائب تھوڑی رہے اور یہ کیس پینڈنگ ہے رسولوں کا رب تعالیٰ فرماتے ہیں ستتر نمبر کی صورت میں گیارہ نمبر کی آیت میں وَإِذَرْ رُسُلُ عُقَّدَتْ لِأَيَّ يَوْمٍ اُجْشَلَتْ سارے رسول جمع کر لیے جائیں گے اور اس لیے کہ آج ہی کے دن کے لیے تو ان کا کیس پینڈنگ تھا ان سے پوچھا جائے گا کہ سوال کیا جائے گا یہ ہوا کیا تم کو میں نے بھیجا تھا یہ ہوا کیا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا اتنی بڑی انفرمیشن جو قیامت کے دن کی ہے اس کو ہم بھوشوانی کہہ سکتے ہیں اور جو ہمیں آگے کا حالات بتا رہی ہو کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا یہ ہوگا سوال کیے جائیں گے رسول اور اس کا تذکرہ سور مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں فرمایا یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلُ فَيَقُولُ مَعْذَا عُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ أَنْتَا اللَّا مُلْغْيُو اس دن اللہ جمع کر لے گا تمام رسولوں کو اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں رسپونس کیا ملا جواب میں وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم جو کچھ معلوم ہیں وہ آپ کو معلوم آپ اللہ ملغیوب ہیں ورنہ ہر رسول یہ کہے کہ کسی نے مجھے ویلکم نہیں کیا کسی رسول کی تاریخ نہیں ملتی کہ جس کے لئے ریٹ کارپٹ ہو اور جو مو میں آیا ان کے خلاف بکا گیا دیوانہ بھی بول رہے ہیں جادوگر بھی بول رہے ہیں جادوزدہ بھی بول رہے ہیں کیا کیا نہیں بول رہے ہیں اور کہہ سکتا تھا ہر رسول کہ صاحب یہ کچھ ہم کو رسپونس ملا لیکن وہ فسانا نہیں چاہتے انسانیت کو رسول آتے ہیں انسانیت کو بچانے کے لئے عذاب دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ فیصلہ خدا پر ہے وہاں پر بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم آپ کو ہی معلوم یعنی اس سے انداز لگائیے پھر حضرت عیسیٰ سے ایک سوال ہو رہا ہے زبردست سوال ہے ایک جھٹکے میں اور ایک سوال میں ہی عادے سے زیادہ انسانیت صاف ہوتے دکھائی دے رہی ہے مجھے موجودہ دور کی پچھلے دو ہزار سال کے دور کی کہ عادی انسانیت صاف ہو جائے گی فرمائیں گے رب تعالی وَإِسْقَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمْ أَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ تَقِذُونِي وَأُمَّيَا عِلَحَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جب اللہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہ کیا تم نے انسانوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ ساتھ دو محبود بنا لو دو الہ بنا لو جواب کیا شاندار ہے یہ دیکھنا چاہیے جواب کے اندر میں تمیز اور دعا مانگنے کی سٹائل اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے دروار میں کس طرح بات کرتے ہیں اس طرح نہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں اے اللہ یہ دے دو اے اللہ وہ دے دو اس کی اتنا احترام کر کے دعا کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ وہاں فرما رہے ہیں اور ساری دنیا سن رہی ہے قالا سبحانکہ ما یکونو لی ان اقولا ما لیسا لی بے حق آپ کی ذات پاک ہے کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے سرے سے کوئی حق نہیں انکنت قلتوہو فقد علمتا میری زبان سلپ ہو گئی ہو میں نے کبھی کہا ہو تو آپ جاتے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی آپ تو میرے دل کی بھی بات میرے دل میں بھی کبھی نہیں اٹھاتا وہ بھی آپ جانتے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کے تئی کیا ہے آپ تو اللہ ملو قیوب ہیں کیا دینا چاہیے تھا جواب جن کے لیے آپ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا وہ رسول انہلا بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل نے ٹوٹلی ریجیک کر دیا بارہ آدمی نہیں مل سکے ان کو ڈیسائپلز لیکن ان ڈیسائپلز نے وہ کام کر کے دکھایا دنیا ششدر رہ گئی کہ چالیس سال حضرت عیسیٰ کے منظر نامے سے ہٹنے کے چالیس سال بعد آدھی دنیا ایمان قبول کر لی اس دین کو قبول کر لی جس کی دعوت دیتے تھے حضرت عیسیٰ بعد میں ان میں بگاڑ آیا خود ہمارا بھی یہی حال ہے ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور تک یعنی بیس سال بھی نہیں ہوئے تھے اور آدھی دنیا نے ایمان لے آیا اب کیا ہو رہا ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم مس کہاں کر گئے ہم اللہ کے کلام کو مس کیا اب دعوتیں دیتے چلے جاؤ کوئی آنے کو تیار نہیں اس کے آگے بھی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ یا اللہ میں نے ان کے سوا ان سے کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور میں اس بات کا گوا بھی ہوں جب تک میں ان کے درمیان رہا جواب نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر واشفل تھے انکا لا کل شہین شہید آپ تو ہر بات کے خلی گواہ ہوتے ہیں ان تعذبهم فانہم عبادت یا اللہ اگر آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں یہاں پر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آپ ان کو معاف بھی کر دیں تو بھی آپ غالب حکمت والے ہیں یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو جہنم میں ڈالے کسی کو جنت میں ڈالے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں اور یہاں حالت یہ ہے جناب قرآن شریف پڑھیں گے نہیں عقل شریف صدرے گی نہیں چاہے کتنے بھی شریف پڑھ لو یہ سارے شریفوں کے اوپر میں قرآن شریف ہوگا سمجھ لوگے تو بات کو سمجھو گے کہ ہونا کیا ہے وہاں اور کیسے کیسے نہیں فس جائیں گے لوگ امت قومیں کس درجے میں فسیں گی وہیں کہ وہیں گوائی ہے اور وہیں کہ وہیں فیصلہ ہے آگے چلیں گے والوزن و یوم ایزن الحق یہ جو اسکیل ہے اس طرح طرح کے اسکیل ہوئے وہ ایک حقیقی اسکیل ہوگا ایک اسکیل ہے ٹرک کا وزن کرنا ہے اور ایک اسکیل ہے کہ سونے چاندی کا وزن کرنا ہے دونوں کے اسکیل الگ ہوتے ہیں یہ اللہ کا قائم کیا ہوا اسکیل ہوگا جس کے اندر میں عامال کا وزن کیا جائے گا جس کے نیک عامال وزندار ہوئے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا گھٹا کر ڈالا اور ہماری آیتوں کی نافرمانیاں کرتے تھے اب اس وزن کو بھی دیکھیں کہ وزن چیز کیا ہے عامال کا وزن بھی قائصہ جاتا ہے اگر حدیث شریف میں دیکھیں تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ العامال و بن نیات نیتوں سے کہ اندر میں کیا ہے اس پر عامال کا دار و مدار ہے اوپر سے کوئی بھی ڈیکوریشن ہو جائے اس کا کوئی تعلق نہیں اندر اس کی روح کیا ہے وہ دیکھا جائے گا اور قرآن شریف سے پوچھیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کی ایک کیٹیگری کے بارے میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو پوچھو کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ عامال کی نسبت سے کون گھٹا اٹھائیں گے اللذین دل سعیہم فی الحیات الدنیا زمین میں ان کی سب بھاگ دور ویسٹ ہو گئی ویحسبونا انہم یحسنونا سنا اور وہ یہ کیلکولیشن لگا رہے تھے کہ بڑے خوبصورت کام کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے نیکیاں کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر میں وزن نہیں تھا ٹارگٹ کچھ اور تھا اور وہ ٹارگٹ مجھے پسند نہیں میری رضا کا ٹارگٹ تھا کیا یا میرے خوف کا ٹارگٹ تھا کیا اس کے علاوہ کوئی ٹارگٹ اللہ کو پسند نہیں چاہے پھر نام اس کو دے دیں خدمت دین کا نام دے دیں اللہ فرما رہے ہیں یہاں کہ میں اس کے وزن کروں گا اور عامال کا وزن اس کا اخلاص ہے آخری آیت شریفہ میں فرمایا ہے اے انسانوں تم کو ہم نے مکان دیا ٹھکانے دیا آبادی کی اس گلوپ پر جو ارث کہلاتی ہے ارث کہلاتی ہے تمہاری ضرورت کی اور معیشت کی ساری چیزیں تمہاری فل اکونامی اس میں رکھ دی انسانوں تم بہت تھوڑے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کسی نے شکر ادا کیا ہوگا میں نے بھی نہیں کیا ہوگا آج ہی میرے ذہن میں آیا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے زمین پر بسایا اور وہ زمین جو پلک جھپکتے ہی اٹھارہ انیس کلومیٹر گھوم جاتی ہے اس پر میرے مکان ہے میں خود کھڑا ہوں یہ تو انسانیت ہی خود اور ہمارے مکان اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ یہ خود ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کو ڈھوننے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں تم کو شکر نہیں آتا ورنہ فضا میں تم کو بکھیر دیتا رہتے کہاں ٹھکانا کہاں پاتے ایڈرس کیا بنتا تمہارا اور معیشت تمہاری سب یہاں رکھ دی اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ دور دور کیوں جا رہے ہیں کسی اور کرے پر جانے کی ضرورت کیا ہے لیکن لاشور میں جو بات ہے جانے کیلئے وہ سمجھ میں آتی ہے ایسی کوئی چیز اللہ تعالی نے نہیں بنائی کائنات میں جس کی ضرورت ہم کو پڑتی ہو کائنات میں کسی ایک چیز کی اگر ہم کو ضرورت ہے تو وہ ہدایت باقی ہمیں پیٹرول چاہیے جو چاہیے ہماری ہر ضرورت کا سامان یہیں بھرا پڑا ہے خزانے بھرے پڑے ہیں اور خزانے کا بھی کم نہیں ہوتے لیکن خزانوں پہ قبضہ جو کر لیتے ہیں وہی مارکٹ کو اپ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی ایولیوٹی کو کم کرتے ہیں ہر جگہ بلکہ سورہ یوسف کا متعلق کرو تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بار اگر اچھے فصل آگئی تو سات سال چل سکتی وہ اتنی زیادہ کافی ہوتی لیکن دوسرے سال پھر ہمارے پاس میں اناج نہیں ہے کیوں نہیں ہے دسٹریبیشن ہمارا غلط ہے اناج ہمارے ملک میں سڑایا جاتا ہے جان بوچ کر سڑایا جاتا ہے تاکہ ڈسٹیلیریز چلیں اسے دارو بنائی جا سکے توبہ 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 کوئی سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے کہ بھائی لاکھوٹن اناج ایف سی آئی میں کیوں سڑ رہے ہیں اس لئے سر رہے ہیں تو کام آئیں گے اور یہ لوگ بھوکے مریں گے اس کا کوئی جواب حساب دینا نہیں ہے ایک ایک بھوکے آجمی کا حساب ہندوستان کے حکمران سے لیا جانے والا ہے لیکن حاکم بننے کے لئے بادشاہ یا وزیر بننے کے لئے ہر کوئی للچایا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ بہت بینجرس چیز ہے ایک بیمار کے لئے سوال ہو جائے گا ایک بھوکے کے لئے سوال ہو جائے گا یہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم ٹھک ٹھک سے عوام ہیں اور خیریت سے ہیں الحمدللہ زیادہ سے زیادہ ہے کہ ہم کو ہمارے گھر کی اور اس کا سوال ہوگا پورے ہندوستان کا تھوڑی ہوگا مجھ سے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کرم ہے انسان بنایا عقل لنایت فرمائی فہم دیا کومن سینس دیا استعمال کیوں نہیں کرتے ہم ان نعمتوں کو اسی کو استعمال کریں گے اپنے رب کو پا لیں گے اپنے آپ کو پا لیں گے اپنے انجام کو پا لیں گے اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے ربنا اہدن السراط المستقیم رب اغفر ورحم وانت خیر الرائمین لنایت فرمائی